ہم آپ کو فیصلہ باد لے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری اپنے تمام سندگی پیشہ مولمی میں بسر کی اور اپنے علم کے نور سے قلوب کو منور کیا آپ متعدد تنظیموں سے وابستہ ہو کر علم و عدب کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی طرح اب بھی آپ علم کے نور سے اپنے طالب علموں کا اور اسی طرح مختلف طریقوں سے قلوب کو منور کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پروفیسر صاحب متعدد کتابوں کے مرتب بھی ہیں آپ کی تحریر اور آپ کی تنقیدی مزامین بھی اردو عدب میں ایک مقام رکھتے ہیں میں بسرد احترام آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس پروگرام کے بارے میں آج کی اس محفل میں آپ لبکشائی کریں اور اپنے علم اور اپنی محبت سے ہمیں سرفراز کریں بہت شکریہ محترم شپیق مراد صاحب ابھی ڈاکٹر سید تکیاتی صاحب شپیق مراد کو آپ کو مراد کہہ رہے تھے میں تو آپ کا مرید جس سے ایک بیرون ملک رہ کے اردو کا پرچم بلنگ کیے ہوئے ہیں یہ بجائے خود ایک بڑا احسان ہے ہم سب اردو والوں کے اور خاص طور پر ڈاکٹر سید تکیاتی صاحب ایسی شخصیت کو آپ اپنے پروگرام میں زحمت دیتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات پہ جو لیکچرز دیتے ہیں جو کو فضو کرتے ہیں جو شیئر پڑھتے ہیں میں ان میں سے بیشتر پروگرام سن کے اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں اور ان سلسل یہ عمل جاری ہے آج بھی ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پہ بات کی ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سب کا مشترک موضوع ہے ہمارا از ذاتِ سرونِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رب وزف ہے جو تعلق ہے ہمارا جو ایمانی انسلحاق ہے ان کے ساتھ اس میں تو کسی کو کچھ شک نہیں ہے ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اللہ پاک کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات تو ہلزیں جہاں بناتے ہیں اور سید ترقی عبدی صاحب نے بہت ہی اندہ بات جو میں سمجھتا ہوں اس بڑے پلیٹ فارم پہ بڑی آواز کی صورت میں سامنے آئی ہے وہ یہ جو ایک عام بات ہے کہ علامہ اقبال روایتی شاعر نہیں تھے آج بہت ہی ہوتا آپ نے دیکھا ملاحظہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی نگیشن کی ہے اور کرزور الفاظ میں ڈاکٹر رفید بن عاشمی یا دوسرے حکابر جو ہیں ان کی اس رائے سے خلاف کی ہے اور یہی ایسی شخصیات کی کچھ روٹہ حسن ہوتا ہے کہ اسے کچھ نئے ذاویت سامنے آتے ہیں میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ اقبال کی دعات روایت کی شنات ہے اور روایت کی بھی وہ کہ آپ مثال سمجھ سکتے ہیں جسے میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اقبال کی پوری زندگی اور شاعری کو ماہ قبل اقبال اور ماہ بعد اقبال اور خیات اقبال ہے اور کلام اقبال جو ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کہا سنا لیکچرز دیئے گفتگو کی شیئر کہے سب اور اب تک لمحے موجود تک کا جو دور ہے وہ علامہ اقبال کے تطبع کا اور ان کی تکلیت کا دور آج تک کم ان کے صحر سے ان کے اسلوب سے ان کے فن سے ان کے طرزِ اظہار سے اپنے آپ کو باہر نہیں لاپا ہے اور یہ ایک بہت بڑے اشائے ہونے کی دلیل ہے جس کی تعاید کی ضرورت نہیں ہے ہماری تعاید سے اقبال بہت باورا ہے اور شاپٹر سیدہ تکیہ آپی صاحب نے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے مساوات کا ذکر کیا ہے کہ کسی اقالے کو گورے پہ عربی کو ارجمی پہ اور اس طرح کوئی تفریق اور تمیز اور تخصیص نہیں ہے یہ رسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری حکمے میں بیان کیا تھا اقبال کے کئی اشعار میں اس کے حوالے موجود ہیں اور خطبات اور حقوق میں بھی اور اقبال بڑا واضح کہتے ہیں کہ ملتِ مارا اساسِ دیگر است ملتِ مارا اساسِ دیگر است ہی اصاس اندر دلِ مام مزمرا ستے ہیں جو اقبال بڑے مثالی حیثیت رکھتے ہیں اس سوالے سے اس کے بڑے محفظ پوری نات کے قرآنِ پاک اور اس کے بعد حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سوائے حسنا جو ہے وہ ہمارے نات کو پیش نظر آئے اقبال نے اسے اسرار و رموز سے لے کے ارموغانِ حجاز تک کی جو ناتیں ہیں ان میں برابر انہیں احمیت ہی ہے اپنے خطبات میں بھی اپنے تحریروں تکریروں بدامین میں بھی وہ یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ممکن نہیں جب وہ مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اطاعت اور ضبط نفس بغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے اثرار و رموز کے یہ شیعت سنئے کہ شکوہ سنجے سختیہ آئین آئین مشوق از حدودِ مصطفیٰ بیان مروح کہ آپ انہیں سخت جو اسلام کا جو آئین ہے اس کی تعلیمات ہیں اس کی سختی سے اس کا شکوہ نہ کریں اور دوسری دوسرے مطرے میں جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ حدودِ مصطفیٰ سے اپنے آپ کو باہر نہ لے کے جائیں یہ نات کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اقبال نے یہ بھی کہا کہ دہر میں عشی دمام آئین کی پابندی سے ہے موج کو آزادیاں سامانے شیون ہوگیں پھر ضربے کی جب کہتے ہیں کہ سنوبر سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے بھا بگل بھی ہے کنی پابندیوں کی آزادی مطور کر لے تو وہ آئین اسلام جو آئین حق ہے اس کی پابندی پہ راغب اور آمادہ کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے ہاں جو اخلاق کی جو قدر افضائی ہے اس کی بھی بات کی گئی ہے ڈاپ صاحب کی طرف سے قرآن حکیم سورہ آل عمران میں جب یہ کہا گیا کہ تو یہ آپ پاکیزہ کرنے کے لیے آئے ہیں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کتاب لے کے آئے ہیں اور حکمت کا درست دینے لے کے لیے آئے ہیں تو یہ اللہ کریم کی طرف سے جو عطا ہے اقبال کو ان کا ذہن بیدار ذہن ہے اور بلند ذہن ہے انہوں نے جا بجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کی ہے اور مقامات رسول کی بات کی ہے جس میں مدینہ منورہ جہاں وہ کبھی نہیں گئے باوجود خواہش کے وہ نہیں جا پائے نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے لیکن اس سرزمین کو وہ یاد کرتے ہیں جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راحت آرام فرما رہے ہیں چون انہیں صد برگ مارا او یکی است او است جانے ہی نظام او یکی است تاکہ یسرب تاکہ یسرب ازدو عالم خشتہ رست اے خنک شہرے کے آنجہ دل برست دل برست پھر ساروں رموز میں ایک اور جگہ وہ لیتے ہیں کہ پرہا شہرے ایک توبوتی داران اے خنک آکے کے آسودی داران یہ ارموانِ حدد حیدت ہے جو آپ نے پیش کی ہے ڈاٹ صاحب نے اس کی بڑی سراحت اور وضاحت سے بات کی ہے اور پھر موسنگ کا کوروی امیر منائی مولانا احمد رضا خان پھر لکھ بریلوی اور مولانا حالی جیسے یا کابر چورہ جو نات کے حوالے سے بڑے اہم نام ہیں ان کے بعد اقبال جس مقاموں مرتبے پر اردو نات کو فائز کی ہے پوری اردو شاعری کو بھی تو اس خاص طور پر اردو نات جو ہمارا آج کی اس مجلس کا موضوع ہے اس میں اقبال کی عطا سے ہم کسی طور بھی انکار نہیں کر سکتے اور ڈاکٹر سید تکی آبکی صاحب نے آج اس حوالے سے بہت امدہ بہت جرامدار بہت شامدار بہت کور مغز مختبور کی ہے جسے سن کے یقین جانے کے ایمان تازہ ہو گیا اور بہت سے رہ پہلو صاحب نے آئی مثال کے طور پر کہ یہ آئین اسلام کی پاسداری کی کتنی ضرورت ہے اطاعت اور پھر ضبط نفس کے ذہل میں جو باتیں ہوتے پھر وہ کہتے ہیں کہ در دلے مسلم مقام مصطفی حلامت یہ کمال ہے کہ در دلے مسلم مقام مصطفی عابروع مازنام مصطفی در نگاہ او یکے بالا او پست ابھی ڈاٹ صاحب نے بات کی نا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس میں عربی عجمی اور تعلیم گورے کا کوئی فرق نہیں ہے تو اقبال کا یہ شیر ملازہ ہو کہ در نگاہ او یکے بالا او پست با غلام خیش پر یک خان شہست پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقبال ہیں جو اشاعر ہیں جو بھی آپ ڈاک سعید تک کی آبتی صاحب نے بیان کیا ہے پھر مولانا روم کا وہ شیر جو اقبال نے اسرار و رموس میں شامل کیا ہے تضمین کے طرف بے کہ نسخہ کونین را دی باچہ اوست بیشہ کونین را دی باچہ اوست جملہ عالم بندگانو خاجہ اوست یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا روم وہ جو فیرو مرشد کہتے ہیں وہ کسی طور نہیں بھولتے اور جو سید سبیر احمانی صاحب کا وہ شیر ہے اسی شیر کی اکاسی کرتا ہے کہ نسخہ کونین را دی باچہ اوست کہ وہ کہتے کوئی مسل مصطفیٰ کا کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مسل مصطفیٰ کا کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا کہ کہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا میں آخر میں ایک ہی ہوں کہ مصطفیٰ مراد صاحب کہ آج کی جو یہ علمی مجلس ہے اس کا حاصل ایمان کو تازہ کرنا ہے اور آپ نے بہت عمدہ موضوع کا انتخاب کی ہے جس کی میں تحصین کرتا ہوں دا پیتا ہوں اور اور گلہائے تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر سید تکی عابدی صاحب کے حوالے سے جو ہمارے ایمان کی بارے دیگر تازگی کا احتمام کی ہے اس پہ آپ لائک کے ساتھ احترام ہے ہمارے لیے مبارک بار آپ کو بہت اندار بہت سید تکی عابدی صاحب کی شائعی ہر ہر حوالے سے واقعی آپ یہی جو کام کر رہے ہیں نا یہ بہت ہی جدہ گانا ہے بہت سی علمی عذبی محفلیں برکی سطح پر پپا ہوتی رہتے ہیں لیکن آپ کا پرورام جس تحضیب اور شائعستگی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کم دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ 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 بہت شکریہ میں تقدری بہت عمدہ طریقے سے پروفیسر صاحب نے جو ہے اور استفادہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کے کے جو ہے نور علا نور کے جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے کیونکہ خود عالم ہے خود آپ کے جو ہے جمنات کے بہت ہی موجودہ دور میں چند نام جو ہمارے انگوش پر ہیں اس میں پروفیسر صاحب شامل ہیں تو اس لحاظ سے مختصر وقت میں جن چیزوں پر نکات پر روشنی ڈالی ہیں تو آپ کے یوں سمجھئے کہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ بہت سے نکات مخصوصا کہ حضور خواجہ ہیں اور ہم سب ان کے بندے ہیں یہ جو اقبال کے جو لوک ہیں اس طریقے سے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب تک اقبال شپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد اقبال کا کلام موجود ہے اور یہ جو چیزیں ہم نے پیش کی ہیں کہ روایتی شاعر شاعر شاہر 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 جو ہاں دعا جی بلکل سانس علامہ بال صاحب نے بعض چیزیں بہت حیران کون کہی ہیں جیسے ان کا ایک شیر ہے کہ اسے روز عزل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے انشاءاللہ جو ہے آپ کے جو کہاں نا کہ اللہ کا منکر تو ہو سکتا ہے انسان لیکن جو ہے شان محمد کا انکار جو ہے آج تیسرا بڑا جو ریلیجن ہے دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن جو ہے وہ کرسچانیٹی ہے دوسرے نمبر پر اسلام ہے اور تیسرا جو ریلیجن کہتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہے جو خدا کو نہیں مانتے تو ایک پال نے کہا منکر ہے آپ کے یزدان تو ہو سکتا ہے انسان لیکن منکر شان نبی نہیں تو یہ جو چیلنج کیا ہے آج آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلین ہاں لوگ آپ کے اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن آج تک ایک شخص پیدا نہیں ہوا جو شان پیغمبر اکرم میں یہ کہے کہ حضور نے یہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ظلم کیا ابھی تک آپ کو جو ہے نہیں ملے گا اور تو یہی چیز آپ کے جو ہے اس قوم میں پیدا ہونا چاہیے جس کی کمی ہے بہت شکریہ مہترم ڈاکٹر تکیابی صاحب اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزید علمی اور عدبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال لگئے اللہ حافظ